السلام علیکم میں ہوں محمد فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں knowledge of physics ssa last video ہم نے بنائی تھی black body spectrum کے بارے میں اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ black body کیا ہوتی ہے اور اس سے نکلنے والی جو radiation ہوتی ہیں ان کا spectrum کس طرح کا ہوتا ہے تو تھوڑا سا میں revise کر دیتا ہوں کہ black body کیا ہوتی ہے black body ایک ایسی body ہوتی ہے کہ جس کے اوپر جتنی بھی wavelength کی radiation فال کریں وہ ساری کے ساری radiation جو ہے وہ body absorb کر لیتی ہے مطلب کہ جتنی بھی wavelength کی radiation اگر آپ اس body کے اوپر فال کروائیں تو وہ body ساری کے ساری radiation اگر absorb کر لے تو ایسی body کو ہم کہتے ہیں کہ یہ black body ہے اور ہم یہ جانتے ہیں according to energy conservation کہ اگر کوئی body electromagnetic radiation absorb کر رہی ہے تو وہ electromagnetic radiation emit بھی کرتی ہے اور جتنی یہ electromagnetic radiation absorb کر رہی ہوتی ہے کوئی body اتنی ہی electromagnetic radiation وہ emit بھی کر رہی ہوتی ہے تو وہ surrounding کے ساتھ thermal equilibrium میں ہوتی ہے تو اس کا ہم نے graph بھی دیکھا تھا کہ black body سے نکلنے والی جو electromagnetic radiation ہیں ان کی intensity ہم نے دیکھی تھی wavelength کے ساتھ تو اگر میں یہ اس پہ wavelength ڈرا کروں اور ادھر میں intensity ڈرا کروں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس black body کے اندر سے جو electromagnetic radiation نکل رہی ہوتی ہیں ان کا جو spectrum ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح کی shape بنتی ہے مطلب کہ اس میں اس shape کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس almost ساری wavelength کی radiation جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں لیکن فرق جو ہے وہ intensity کا فرق ہوتا ہے کچھ wavelength کی radiation زیادہ ہوتی ہیں اور کچھ wavelength کی radiation جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہوتی ہیں تو basically آج کے جو ہمارا topic ہے وہ ہم نے یہ چیز understand کرنی ہے کہ black body میں سے جو radiation emit ہو رہی ہیں اس میں سے جو wavelength نکل رہی ہیں ان کا spectrum اس طرح کا کیوں ہے basically ہم نے اس shape کو آج explain کرنے کی کوشش کرنی ہے اور آج جو ہم اس shape کو explain کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہم explain کرنے کی کوشش کریں گے by classical theory مطلب کہ classical theory کے مطابق ہم نے اس black body spectrum کو اس کی shape کو ہم نے explain کرنے کی کوشش کرنی ہے تو late 19th century میں بہت سارے سینجدانوں نے اس black body curve کو explain کرنے کی کوشش کی بہت زیادہ attempt ہوئی اس کو explain کرنے میں تو اس میں سے آج ایک attempt جو ہے وہ ہم نے discuss کرنی ہے جو کہ most important attempt تھی اور اس attempt میں جتنے بھی classical theory کے concept تھے وہ سارے کے سارے involved تھے اس black body spectrum کو explain کرنے کے لیے تو سب تو جو important attempt جو ایک سینجدان نے کی تھی اس سینجدان کا نام تھا Lord Rayleigh تو basically آج ہم نے اس کی attempt کو understand کرنا ہے کہ اس نے کون سی classical theory کی approach لگا کے اس black body spectrum کو explain کرنے کی کوشش کی Lord Rayleigh نے black body spectrum کو explain کرنے کے لیے یہ assume کیا کہ ہمارے پاس suppose کریں کہ ایک cavity ہے جو کہ cubical cavity ہے اور وہ cubical cavity جو ہے وہ radiation سے بھری ہوئی ہے تو اس لیے ہم اس cavity کو گیا کہیں گے کہ یہ radiation filled cavity ہے اور اس میں ہر طرح کی electromagnetic radiation جو ہے وہ موجود ہے اور Lord Rayleigh نے پھر یہ assume کیا کہ اس کے اندر جتنی بھی electromagnetic waves موجود ہیں وہ standing waves کی فارم میں موجود ہیں مطلب کہ اس cavity کے اندر جتنی بھی electromagnetic waves موجود ہیں وہ standing waves کی فارم میں موجود ہیں صحیح تو basically اس نے standing waves کا concept جو ہے وہ استعمال کی ہے اور جتنی بھی energy ہے وہ energy جو ہوگی electromagnetic waves کی وہ ان standing waves کے اندر contain ہے تو basically یہ approach جو ہے وہ Lord Rayleigh نے استعمال کی تھی black body spectrum کو explain کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس جو cavity ہوتی ہے وہ radiation سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور اس radiation کے اندر ہر wavelength کی electromagnetic radiation موجود ہوتی ہیں اور وہ standing wave کی فارم میں موجود ہوتی ہیں تو اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر تو اس cavity کے اندر standing waves بن رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جو walls ہیں وہ perfectly reflector ہونی چاہیے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ standing waves جو ہیں وہ کیسے بنتی ہیں standing waves ایسے بنتی ہیں کہ اگر ایک طرف سے wave travel ہو رہی ہو اور دوسری طرف سے wave reflect ہو کے واپس آئے مطلب کہ دو wave جن کی frequency same ہو وہ opposite direction میں travel کر رہی ہو تو جب وہ interference کرتی ہیں تو وہ standing waves بناتی ہیں صحیح تو یہ جو ہے وہ basically ہمارا جو ہے وہ standing wave کا اس طرح کا جو ہے وہ pattern آپ کو نظر آئے گا اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں valves کے اوپر جو ہیں وہ node بنتی ہیں یہ standing wave کی condition ہے کہ valves کے اوپر مطلب کہ آپ اس کو ایسی assume کر سکتے ہیں کہ یہ والے point جو ہیں وہ standing wave میں fix ہے اور یہ والے points جو ہیں وہ nodes ہیں صحیح تو basically اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ standing waves کی condition کیا ہوتی ہے اگر valves کے اوپر اگر node بن رہے ہیں تو standing wave کی کیا condition ہوتی ہے اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں suppose کریں کہ ہمارا پاس یہ ایک string ہو اور یہ دونوں طرف سے یہ fix ہو تو اس string میں جو standing waves بنے گی وہ کس طرح کی بنے گی سب سے پہلے low frequency کے اوپر جو آپ کا یہ والا string ہے یہ ایسے oscillate کرے گا مطلب کہ up and down یہ والا جو آپ کا string ہوگا یہ up and down جو ہے وہ oscillate کرے گا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ standing wave کا lowest mode ہے تو اگر یہاں سے لے کر یہاں تک string کی جو length ہے اگر وہ L ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ اس length L میں کتنی wavelength آ رہی ہے half wave آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں L کو لکھ سکتا ہوں lambda divided by 2 تو یہاں سے میں lambda find کر سکتا ہے کہ lambda جو ہے وہ کس کے برابر ہوگا 2L کے برابر ہوگا صحیح ہے اور اس سے یہ lambda آپ کو پتہ ہے تو یہاں سے آپ اس wave کی frequency جو ہے وہ find کر سکتے ہیں کہ اس wave کی جو frequency ہے وہ کتنی ہے اور اسی طرح اگر میں اس کا second mode بناؤں مطلب کہ اگر آپ تھوڑی سی frequency بڑھا دیں تو پھر جو ہے وہ standing wave کا کس طرح کا better بنتا ہے ایک node یہاں پہ بنتا ہے ایک node یہاں پہ بنتا ہے اور ایک node جو ہے وہ بالکل درمیان پہ بنتا ہے تو آپ کے پاس standing wave اس طرح کی بنے گی مطلب کہ یہ جو wave ہے اس string میں جو wave بن رہی ہوگی اس کا یہ point fix ہوگا اور باقی طرح والے point جو ہیں وہ up and down oscillate کر رہے ہوں گے تو اس کی جو condition ہے اس کی condition ہمارے پاس کیا ہوگی اب آپ یہ دیکھیں کہ length l میں کتنی wavelength آ رہی ہیں complete wave آ رہی ہے تو ہم یہاں پہ کہہ دیں گے کہ l جو ہے وہ کس کے برابر ہے lambda کے برابر ہے صحیح ہے اور اسی طرح اب ہم ایک اور جو ہے وہ standing wave بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں مطلب کہ higher harmonics کی تو اس میں دیکھیں یہاں پہ ایک node بن رہا ہے تو وہاں پہ دو node بن جائیں گے تو یہ جو ہے وہ آپ کے پاس پھر ہمارے پاس higher frequency کی standing wave بن جائے گی تو اب دیکھیں اس میں کتنی wavelength آ رہی ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک ایک complete wave ہے پھر ایک half wave ہے تو total wavelength جو ہے وہ اس کے اندر کتنی آ رہی ہیں 3 lambda divided by 2 اور اگر آپ یہاں سے lambda کی value نکال لیں تو یہ کس کے برابر ہو جائے گا 2l divided by 3 دیکھیں تو اب ہی دیکھیں اسی طرح اور بھی بہت سارے modes جو ہیں وہ بن سکتے ہیں اس string کے اندر جو کہ fix ہے دو end پہ تو اگر میں اب اس result کو generalize کروں تو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ standing wave کی جو condition ہے وہ کیا ہوگی lambda is equal to 2l divided by n تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس standing wave کی condition ہوگی تو یہاں دیکھیں اگر میں n کی جگہ one put کروں تو میرے پاس یہ lowest mode آجائے گا اگر میں n کی جگہ two put کر دوں تو میرے پاس یہ والا mode آجائے گا اور اسی طرح اگر میں n کی جگہ three put کروں تو میرے پاس یہ والا mode آجائے گا تو اسی طرح بہت سارے mode جو ہیں وہ آپ اس standing wave سے لے سکتے ہیں تو ray lay نے basically یہی condition جو ہے وہ استعمال کی تھی اس نے کہا تھا کہ cavity جو ہے وہ ہماری cube ہے اور اس کی جو sides ہیں ان کی جو length ہے وہ l ہے تو standing wave اگر تو دو valves کے درمیان بن رہی ہیں x y اور z direction میں تو standing wave کی جو condition ہے وہ کیا ہوگی lambda is equal to 2l divided by n مطلب کہ اگر lambda 2l divided by n کے برابر ہو تو standing wave generate ہوگی صحیح ہے تو basically اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس cavity کے اندر جو ہے وہ standing wave کی کیا condition ہوگی اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک cube ہے اور یہ cube ہے تو ہم اس کی یہ والی direction جو ہے وہ suppose کریں ہم x لے لیتے ہیں اور یہ والی direction جو ہے وہ ہم y لے لیتے ہیں اور اسی طرح جو اس کی اوپر والی direction ہوگی اس کو ہم z لے لیتے ہیں تو اگر تو یہ دیکھیں کہ اگر تو standing waves صرف x direction میں بن رہی ہیں تو valves کے اوپر جو ہے وہ node بنیں گے اور ان standing waves کی کیا condition ہوگی ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو lambda ہے وہ ہمارا کس کے برابر ہوگا 2l divided by n تو میں n کو ہدھر لے آتا ہوں اور اس کو میں x کہہ دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس آجے گا 2l divided by lambda تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ x direction میں cube کے اندر جو standing waves بن رہی ہوں گی یہ اس کی condition ہے اور اسی طرح جو standing waves y direction میں بن رہی ہوں گی یہ دیکھیں جو standing waves y direction میں بن رہی ہوں گی similarly ان کی condition کیا ہوگی n y is equal to 2l divided by lambda اور اسی طرح جو standing waves ہماری z direction میں بن رہی ہوں گی ان کی کیا condition ہے n z is equal to 2l divided by lambda تو یہ ہماری standing waves کی condition آجے گی x direction y direction اور z direction میں اور اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ x direction y direction اور z direction کے علاوہ اگر کسی direction میں standing wave بن رہی ہو example کے طور پہ اس direction میں کوئی standing wave بن رہی ہو یا اس direction میں کوئی standing wave بن رہی ہو یا اس طرح اس direction میں کوئی standing wave بن رہی ہو تو اس کی جو ہے وہ پھر کیا condition ہوگی کسی arbitrary direction میں standing wave بننے کی کیا condition ہوگی n x square plus n y square اور plus n z square is equal to 2l divided by lambda اس کا مرپس کیا آجے گا square آجے گا تو اگر آپ اس فرمولے کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں n x اور n y کو اگر آپ zero put کریں تو آپ کے پاس purely وہ condition آجے گی کہ آپ کی standing wave z direction میں بن رہی ہیں تو square and root سے cancel ہو جائے گا تو آپ کے پاس n z جو ہے وہ 2l over lambda آجے گا اور اسی طرح اگر آپ interested ہیں purely y direction میں جو standing wave بن رہی ہیں تو n x اور n z کو آپ zero put کر دیں تو ہمارے پاس n y square is equal to 2l over lambda square آجے گا square square سے cancel تو ہمارے پاس n y is equal to 2l over lambda آجے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو relation میں نے لکھا ہے یہ general relation ہے یہ کسی بھی arbitrary direction میں جو standing wave بنیں گی یہ اس کی condition ہے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ n x n y اور n z جو ہیں یہ تینوں ایک ہی time پہ zero نہیں ہو سکتے اگر تو یہ zero ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی wave جو ہے وہ existence نہیں کر رہی تو اگر میں ان کی آپ کو condition لکھوں تو مطلب کہ n x square plus n y square اور plus n z square یہ مارے پاس آجے گا 2l divided by lambda square تو آپ جو ہے وہ n x جو ہے وہ is equal to یہ zero one two three اس طرح ہو سکتے اور n y بھی zero one two three اس طرح ہو سکتے اور جو آپ کا n z ہے یہ بھی zero one two اس طرح ہو سکتے لیکن at a time یہ تینوں کی value جو ہے وہ zero نہیں ہو سکتی اگر تو یہ value zero ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی standing waves جو ہے وہ generate نہیں ہو رہی تو basically اب ہم نے standing waves کی condition کو find کر لیا ہے کہ کسی arbitrary direction میں ایک cavity کے اندر جو standing wave کی condition ہے وہ کیا ہوتی ہے تو basically اب ہم نے کرنا کیا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے fix wavelength کی standing waves کو count کرنا ہے کہ اس cavity کے اندر lambda سے lambda plus d lambda کی range میں کتنی standing waves آ رہی ہیں تو اگر ہمیں ان standing waves کا پتا چلے گا کہ کتنی standing waves آ رہی ہیں اور ان standing waves کے اندر کتنی energy contain ہے تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ lambda سے lambda plus d lambda کی range میں جو electromagnetic radiation نکل رہی تھی ان کی intensity کے ہے تو basically آستہ آستہ ہم spectrum کی طرف جا رہے ہیں اس concept کو استعمال کر کے تو اب basically ہم نے کیا کرنا ہے standing wave کی condition ہم نے نکھا لی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس cavity میں lambda سے lambda plus d lambda کی range میں کی جو standing waves ہوں گی وہ ہم نے count کرنی ہے مطلب کہ اس cavity کے اندر تو بہت ساری standing waves موجود ہیں اور ہر wavelength کی standing waves موجود ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ lambda سے lambda plus d lambda کی range میں جو number of standing waves ہیں وہ ہم نے find کرنی ہے تو اس کو ہم represent کسے کریں گے اس کو ہم ایسے represent کریں گے n lambda d lambda اور n lambda d lambda کیا چیز ہوگا number of standing waves number of standing waves in interval lambda سے lambda plus d lambda کی range میں جو standing waves ہیں وہ ہم نے count کرنی ہے اور پھر ہر ایک standing wave کی ہم energy count کریں گے تو ہمیں total energy پتہ چلے گی کہ اس wavelength کی standing waves میں کتنی energy contain ہے اور وہاں سے ہم idea لگا سکتے ہیں کہ electromagnetic spectrum میں اس wavelength کی جو energy ہے یہ intensity ہے وہ کتنی ہونی چاہیے اچھا تو اس کے لیے پھر ہم ہم کیا کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ نے جو ہے وہ standing waves find کرنی ہے ہم نے n x n y اور n z کے وہ combination find کرنے ہیں کہ جن combination کے لیے ہمارے پاس جو standing wave بنے اس کی wavelength کتنی ہونی چاہیے lambda سے lambda plus d lambda کے لیے تو اس کے لیے پھر ہم ایک technique استعمال کریں گے میں جو ہے وہ ایک space بناؤں گا اور اس space کے جو ایکسز ہوں گے وہ n x n y اور n z ہوں گے یہ بیسیکلی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے lambda سے lambda plus d lambda کی range میں ہم نے standing waves find کرنی ہے اور ان standing waves کے لیے ہم نے ان کے combination find کرنے ہیں کہ n x n y اور n z کے آپس میں کیا combination ہوں کہ جو standing wave بنے اس کی wavelength کتنی ہوں lambda سے lambda plus d lambda تو اس کے لیے میں جو ہے وہ ایک space بناتا ہوں تو میں یہاں پہ 2d space بنا رہا ہوں پھر ہم اس کو 3d space کے لیے میں لیکن اس کے result لکھوں گا یہاں پہ میں اس کو کہا دیتا ہوں n x اور یہاں پہ میں اس کو کہا دیتا ہوں n y اور یہاں پہ n x n y کے بہت سارے combination جو ہیں وہ موجود ہیں جن پہ بہت ساری standing waves جو ہیں وہ بن سکتی ہیں یہ جو points ہیں یہ آپ کو وہ points represent کر رہے ہیں کہ n x اور n y کے وہ combinations ہیں جن سے کسی wavelength کی radiation جو ہے وہ standing wave بن سکتی ہیں تو ہم interested ہیں basically lambda سے lambda plus d lambda کی range میں تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں سے ایک ایک vector draw کرتا ہوں n اور یہاں پہ میں ایک جو ہے وہ spherical shell draw کر دیتا ہوں صحیح اگر اس length کو میں n کہتا ہوں زیر سے بات اگر یہ n x n y ہے یہ تو یہ n ہی ہوگا اور اسی طرح یہ والی جو length ہے small والی اسے میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ ہماری dn ہے صحیح تو اب lambda سے lambda plus d lambda کی range میں جو wavelength ہوں گی وہ basically اس shell کے اندر جتنے بھی points ہیں اتنی ہوں گی صحیح تو basically اب ہم نے یہ total number of combinations find کرنے ہے کہ جن combination سے ہماری جو standing wave کی wavelength ہے وہ lambda سے lambda plus d ہو تو اس کے لیے پھر ہم کیا کریں گے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو n ہے یہ کس کے برابر ہوگا ہمارا یہ ہمارا برابر n x square plus n y square اور plus n z square تو اب اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک اس میں کتنے points جو ہیں وہ contains ہیں اور اتنی ہی standing wave اس کے اندر موجود ہوں گی اب وہ ہم نے point نکال لیں اور وہ point ہم کیسے نکال لیں گے تو دیکھیں n lambda d lambda اس کا مطلب یہ ہے کہ total number of total number of standing waves in a wavelength رہے ہیں جی lambda 2 is equal to a volume of that spherical shell کیونکہ آپ نے یہ جو ہے وہ three dimensional ہے تو یہ ایک shell آپ بنا رہے ہیں تو یہ اس کا اپنے volume لکھنا ہے تو volume ہمارا کس کے برابر ہوگا four pi this n square اور یہ ہمارے پاس آجے گا dn تو یہ ہمارے پاس is spherical shell کا volume آجے گا صحیح ہے اچھا اب جو standing waves کی condition میں ہم یہ جانتے ہیں کہ n x n y اور n z کی value positive ہوتی ہیں تو اب اس پورے shell میں سے ہم نے n x n y اور n z کی صرف positive values چوز کرنی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس spherical shell کا ایک بٹا آٹھ حصہ ہوگا اب وہ کیسے یہ دیکھیں یہ n x n y ہے اور ایک اوپر n z ہے تو n x n y اوپر n z یہ ساری positive values آگئے اسی طرح ایک نیچے بھی axis ہے وہ negative z اب اس میں ایک negative n z آگے تو وہ اب ہم نے چوزنے کرنے اسی طرح n x اور یہ negative n y اور positive n z اس میں ایک negative n y آگے یہ بھی ہم نے چوز نہیں کرنی تو اس طرح اگر آپ بنائیں تو آپ کے پاس کیونکہ z کی دو direction ہے plus z اور minus z سی طرح x کی بھی دو ہیں plus y اور minus y تو آپ کے پاس total جو spherical آپ کے پاس جو shell ہے اس کو اگر آپ divide کریں تو آٹھ حصے بنتے ہیں اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ positive والا ہوگا n x n y اور n z تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف n کی positive values کو چوز کرنا ہے کی lambda وہ کتنی ہوں گی 1 by 8 4 pi n square d n اور ہر ایک direction میں standing waves کی دو independent direction of polarization ہوں گی تو اس لیے ہم اس کو 2 سے multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس جو total number of standing waves بن جائیں گی in the interval lambda سے d lambda وہ مر پاس کتنی آ جائیں گی دیکھیں یہ ہمارا 8 سے cancel ہو جائے گا تو یہ مر پاس آجے گا pi n square d n تو basically یہ جو ہے وہ مر پاس pi n square d n آگے تو n جو ہے وہ اب lambda کا function ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو frequency میں change کرنا ہے صحیح تو اس کو frequency میں ہم change کرنے کے لیے کیا کریں گے ہم یہ جانتے ہیں کہ n جو ہے وہ کس کے برابر ہے 2l divided by lambda تو میں یہاں پہ lambda کے جگہ میں اس کی value put کر دوں گا اب ہم یہ جانتے ہیں wave کی جو equation ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے v is equal to f lambda یہاں پہ آپ electromagnetic wave ہے ان کی جو speed ہے وہ c ہوتی ہے تو c is equal to f lambda آجے گا تو یہاں سے اگر میں lambda find کروں تو وہ کس کے برابر آجے گا c divided by f تو basically یہاں پہ lambda کے جگہ میں کیا put کر دوں گا c divided by f تو n جو ہے وہ میرا کس کے برابر آجے گا 2l f divided by c تو یہ n آپ نے find کر لیا ہے اب آپ نے d n بھی find کرنا ہے تو d n ہمارا پاس کس کے برابر ہو جائے گا دونوں طرف آپ differential لے لیں length speed constant ہے frequency change ہو رہی ہے تو ہم 2l divided by c کیونکہ ہر ایک standing wave کی جو frequency ہے وہ different ہے ہر ایک mode کی جو frequency ہے وہ different ہے تو یہ مارا پاس آجے گا df تو یہ ساری value آپ اس equation میں put کر دیں تو آپ کے پاس number of standing waves آجے گی frequency کی range میں تو یہ مارا پاس nf df آگے یہ آگیا πائی n2 کی جگہ دیکھیں کہ آجے گا 2l divided by lambda square اور dn کی جگہ پہ گیا آجے گا 2l divided by c df ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو solve کریں تو یہ ہمارا پاس آجے گا nf df is equal to pi 4l square f square divided by c square اور یہ مارا پاس آجے گا 2l divided by c df تو یہ آپ کے پاس number of standing waves آجے گا پر unit wall ڈیوٹ دیکھیں 4 2s آجے گا 8 ہمارا پاس آجے گا 8 l square کو l سے multiply کریں گے یہ ہمارے پاس l cube آجے گا اور یہ ہمارا پاس آجے گا pi f square divided by c cube df یہ ہمارے پاس number of standing waves آگئی ہیں in the frequency range f سے لے کے f plus df تک اور یہ جو دیکھیں یہ جو ہے وہ volume ہے cavity کا تو اگر یہ volume ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر آکے divide ہو جائے تو ہمارے پاس کیا آجے گا number of standing waves per unit volume صحیح تو آپ کے پاس number of standing waves per unit volume کو میں capital f سے represent کر رہا ہوں capital sorry n سے تو یہ ہمارا جو ہے وہ کس کے برابر آجے گا 1 divided by l cube nf df تو total number of standing waves in a frequency range f سے لے کے df تک وہ ہمارے پاس کس کے برابر آجے گا 8 pi f square divided by c cube df تو یہ ہمارے پاس جو ہیں وہ total number of standing waves آگئیں per unit volume in a frequency range f plus df number of standing waves یہ ہمارے پاس total number of standing waves آگئیں per unit volume per unit volume in range f سے f plus df تو یہ ہمارے پاس total number of standing waves آگئیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ frequency بڑھا دیں frequency بڑھا دیں frequency بڑھے سے کیا ہوگا wavelength short ہوگی تو آپ کے پاس number of standing waves زیادہ ہوں گی اور اگر آپ اسی طرح frequency کم کر دیں تو آپ کے پاس wavelength بڑھ جائے گی اور number of standing waves per unit volume جو ہیں وہ آپ کے پاس کم ہوگی یہ بات سمجھا گی اس relation یہ اس relation کو سمجھیں یہ بہت important ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس high frequency ہے مطلب کہ اگر آپ high frequency کی standing waves دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ number of standing waves جو ہیں وہ frequency پہ depend کر رہے ہیں frequency square پہ اگر آپ frequency بڑھا دیتے ہیں مطلب کہ high frequency کی آپ standing waves دیکھ رہے ہیں تو اس کی standing waves زیادہ ہوں گی اور اگر آپ low frequencies کی standing waves دیکھ رہے ہیں per unit volume تو وہ اس cavity کے اندر low frequencies کی جو standing waves ہیں وہ کم ہوگی تو یہ جو ہے وہ ہم نے find کر لیا اب ہم نے یہ find کرنا ہے کہ ہر ایک standing wave کے ساتھ کتنی energy contain ہے جو کہ most important ہے اور یہی سے جو ہے وہ classical physics اور quantum mechanics میں فرق آیا ہے صحیح اور یہی وہ reason ہے جس کی وجہ سے classical theory black black body کو explain نہیں کر سکی جو اب ہمیں پڑھنے جا رہے ہیں صحیح تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جتنی بھی standing waves موجود ہیں ان standing waves کے ساتھ جو energy contain ہے وہ کتنی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا تو ایک طریقہ جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں suppose کریں کہ ہمارے پاس یہ ایک container ہے اس کا جو temperature ہے وہ T ہے اور اس کے اندر جو gas موجود ہے اس کا جو pressure ہے وہ P ہے اور اس کا جو volume ہے وہ V ہے صحیح تو اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ اس کا graph draw کریں اگر آپ اس کا graph draw کریں PV کا PV جو ہے وہ اس طرف ہے اور T جو ہے وہ اس طرف ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ PV اور اگر آپ T کا graph draw کریں کسی بھی gas کے لیے تو اس کی جو slope ہے وہ constant ہوتی ہے اس کی جو slope ہے وہ constant ہوتی ہے اور اگر آپ temperature جو ہے وہ آپ کر دیں T is equal to minus 273 degree تو یہ بسی کے لیے absolute 0 کی condition آ جاتی ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے gas کے pressure اور volume کا جو product ہوتا ہے وہ 0 کے برابر ہو جاتا ہے صحیح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ PV divided by T یہ جو ہے وہ constant ہے PV divided by T یہ ہمارے پاس جو ہے وہ is equal to یہ constant ہے صحیح اب جو P pressure volume اور جو temperature ہوتا ہے یہ بسیقلی number of molecules پہ بھی depend کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو PV divided by T ہے یہ depend کر رہا ہے کہ number of gas کے gas کے کتنے particles ہیں وہ موجود ہیں اور یہ کس چیز پہ depend کر رہا ہے بورڈز بورڈز مین کانسٹ یہ جو بسیقلی ہم نے نیا کانسٹ انٹروڈیوز کروایا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بورڈز مین کانسٹ اس کو ہم کہتے ہیں بورڈز مین کانسٹ تو آپ کے پاس یہاں سے ہمارے پاس آجے گا PV is equal to N K T یہ ہمارے پاس آگیا ہے PV is equal to N K T یہ آپ جانتے ہیں یہ آپ کے gas equation بھی PV is equal to N T یہ اسی طرح کی equation ہے صحیح ہے تو اگر تو اب یہ دیکھیں کہ اس equation میں جو PV ہے یہ basically energy ہے اس کے جو unit ہیں یہ energy کے unit ہے تو یہ basically کیا جائے گا کہ total energy that is contained in that container یہ total energy اور اگر آپ اس کو N سے آجے گا average energy per molecule مطلب کہ اس gas کے اندر جو single molecule ہے اس کی average energy ہے وہ آپ کے پاس کتنی آجے KT یہ ہمارے پاس آجے جگی average energy per molecule یہ ہمارے پاس آجے KT صحیح ہے تو ہر ایک molecule کی energy تو KT نہیں ہوگی لیکن on the average energy KT ہے ویسے تو اگر آپ اس کی distribution بنائیں molecules کی اور energy کی تو یہ distribution آپ کے پاس کچھ اس طرح کی بنائے گی لیکن زیادہ تر molecule کی جو energy ہوگی وہ ہمارے پاس کیا ہوگی KT ہوگی جس کو average energy کہتے ہیں تو ریلے نے بھی یہی concept استعمال کیا black body spectrum کو استعمال کرنے کے لئے اس نے یہ zoom کیا کہ بیسی کلی cavity کی وال کے اندر جو ہمارے پاس ایٹمز ہیں وہ harmonic oscillator کی فارم میں اور وہ oscillate کر رہے ہیں جس کی وجہ سے electromagnetic radiation emit ہو رہی ہیں اور اس cavity کے اندر وہ standing waves بن رہی ہیں تو بیسی کلی مقصد یہ تھا کہ ہم ان harmonic oscillator کی average energy جو ہے وہ find کر نہیں ہے کہ ان harmonic oscillator کی average energy جو ہے وہ کتنی ہے تو اب میں نے آپ بتایا کہ average energy جو ہے وہ 2D ہو تو اس ساتھ thermal equilibrium میں ہو تو اس کے جتنے بھی particles ہوں گے ان کی جو average energy ہو گی وہ ہمارے پاس کس کے برابر ہو گی n divided by 2 k t ور n جو ہے وہ آپ کے پاس کے آ جائے گا degrees of freedom degrees of freedom degrees of freedom کا مطلب یہ ہے کہ جس single particle کی آپ energy دیکھ رہے ہیں اس کے پاس کتنے modes of motion ہیں مطلب کہ اس کے پاس energy جو ہے وہ کتنے قسم کی ہے تو اگر ہم ایک simple harmonic oscillator کی بات کریں simple 1D harmonic oscillator کی بات energy تو ہمارے پاس یہ پہ n کی جگہ پہ پھر کیا آ جائے گا 2 آ جائے گا 2 divided by 2 kt 2 2 2 سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس آ جائے average energy per oscillator is equal to kt to ray نے basically جو average energy find کی ہے cavity کتنی بھی standing waves تھی یا جتنے بھی harmonic oscillator تھے کیونکہ standing wave harmonic oscillator کی oscillation کی وجہ سے ہی بن رہی ہیں تو ہر ایک oscillator کی average energy آئی ہے وہ کس کے برابر ہے kt کے برابر ہے اسی concept نے basically جو ہے difference create کیا جس کی واجہ سے classical theory ہماری black body spectrum کو explain نہیں کر سکی اچھا تو average energy ہمارے single harmonic oscillator kt ہے تو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ formula لکھا total number of standing waves per unit volume frequency range f سے df تک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس wavelength میں کتنی energy contained ہے ہر ایک standing wave کی energy kt ہے تو جتنی standing df تک اس کے برابر آجے گا 8 pi f square c cube kt اور یہ ہمارے پاس آجے گا df دیکھیں ایک single harmonic standing wave کی energy kt ہے تو جتنی بھی standing waves ہوں گی آپ standing waves kt سے multiply کر دیں گے تو آپ پاس total energy آجے گی standing waves کے اندر جو contain ہوگی f سے f df کی range میں تو اگر آپ اس plot کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی جس طرح جس طرح frequency کم ہوتی جائے گی بڑھتی جائے گی آپ کے پاس number of standing waves بڑھتی جائیں گی جب number of standing waves بڑھتی جائیں گی تو ان کے اندر جو contained energy تھی وہ بھی increase ہوتی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر frequency بہت زیادہ بڑھا دیں تو آپ کے پاس energy بہت زیادہ آ جائے گی تو بسیقل یہ classical theory تھی explanation تھی تو اگر یہ دیکھیں کہ اگر black body spectrum کا graph آپ لئے draw کر تو black body spectrum spectrum کا جو ہے وہ یہ graph تھا یہ جو ہے وہ black body spectrum کا graph تھا اس طرف میں intensity لے لوں اور اس طرف میں جو ہے وہ wave length لے لیں پیسے frequency بھی لے سکتے تو دیکھیں اب higher wavelength کے اوپر جو frequency ہوتی ہے وہ small ہوتی ہے اب اگر frequency small ہے تو اس کی number of standing waves small ہیں جب اس کی number of standing waves small ہیں تو total number of standing waves کم ہیں تو ان میں جو energy contain ہے وہ بھی کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ higher wavelength کے اوپر جو ہے وہ یہ کام کر رہے اور اسی طرح اگر آپ frequency بڑھاتے جائیں wavelength کو short کرتے جائیں تو آپ کے پاس number of standing waves بڑھتی جائیں گی اور ان کے اندر جو energy contain ہے وہ بڑھتی جائے گی اور آپ کو elektromagnetic radiation مل رہی ہے اس کی energy بھی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے بڑھتی لیکن ایک ایسا time آ جائے گا کہ بہت زیادہ frequency کم کرنے سے آپ کی جو energy per unit volume ہے وہ increase ہوتی جائے گی تو بیسکل یہ classical theory جو ہے کہ frequency بہت زیادہ بڑھانے سے wavelength بہت زیادہ کم کرنے سے گیا ہوگا اتنی زیادہ standing wave اندر ہوں گی اور اتنی زیادہ energy contain ہوگی لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے اصل میں ایسا گیا کہ اگر آپ wavelength کو بہت زیادہ کم کر دیں تو جو ہمیں original experiment کے جو result ہیں وہ کہ ہمارے پاس energy ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو basically اس کو ہم کہتے ہیں ultra تو shorter wavelength کی طرف اگر ہم جاتے رہیں تو ultra violet سے آپ کا classical explanation ہے وہ بلکہ change نہیں ہوتی مطلب کہ اس کی energy کام نہیں ہوتی بلکہ وہ continue نکریز ہوتی رہتی اور اگر میں یہاں سے total energy نکال مطلب کہ اس graph کے اندر جتنی total energy موجود ہے تو اس کے میں کیا کروں گا uf df میں اس کو integrate کر دوں گا 0 سے لے infinity تک تو میں آپ بتاتا ہوں 0 سے لے infinity تک ہم اس کو integrate کر رہے تو آپ 0 سے infinity تک integrate کریں تو infinite energy مل جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس cavity کے اندر جو ہے وہ infinite energy موجود ہے جو کہ ایسا possible نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ پہ ہم wrong ہیں کسی جگہ پہ اس تھیوری میں ہم wrong ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ classical theory اس چیز کو explain نہیں کر سکی تو basically wrong ہم کس جگہ پہ ہیں wrong ہم جگہ پہ ہیں کہ ہر ایک harmonic oscillator کی energy ہے وہ kt ہے classical theory کے مطابق electromagnetic radiation کیسے absorb ہوتی ہیں اور کیسے emit ہوتی ہیں تو suppose کریں کہ یہ harmonic oscillator ہے کیونکہ ray lane assume کیا تھا کہ والز کے اندر harmonic oscillator ہے اور اس کی کوئی natural frequency f ہے یہ oscillate کر رہا تو یہاں سے کوئی electromagnetic wave آتی ہے اگر اس electromagnetic wave کی frequency اس کے برابر ہوگی تو یہ oscillator ہوگا اس radiation کو absorb کر لے گا تو یہ emit بھی کرے گا تو یہ اس frequency کی radiation جو ہے وہ emit کرے گا یہ اس frequency کی radiation کو emit کرے گا یہ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے یہ اس ایٹم کو بھی f frequency سے oscillate کروانا شروع کر دیا تو اس ایٹم نے f frequency کی radiation ہی emit کی صحیح تو یہ classical concept تھا کہ کوئی بھی item کیسے radiation emit کرتا ہے لیکن آج کل ہم جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کہ Electromagnetic radiation کیسے emit ہوتی ہیں جب electron ہائیر state سے lower state میں transition کرتا ہے لیکن اس time 19 century میں لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا تھا ریلے جینز کے مطابق suppose کریں کہ آپ کے پاس ایک harmonic oscillator ہے جس کی frequency suppose f ہے اور یہ دوسرا harmonic oscillator ہے اور جس کی frequency f 2 ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ f 2 کی جو frequency ہے وہ اس harmonic oscillator کے مقابلے میں greater ہے تو ریلے کا یہ کہنا تھا کہ یہ دونوں oscillator جو ہیں وہ equal ہی candidate ہیں energy emit کر مطلب کہ اگر ہم نے کرے گا تو صحیح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ energy frequency پہ demand نہیں کر رہی ایک harmonic oscillator جس frequency small ہے اور دوسرا harmonic oscillator جس frequency large ہے اور وہ دونوں oscillate کر رہے ہیں تو وہ equal candidate ہیں وہ اپنی frequency radiation کو emit کریں اور ان کی wavelength کیا ہوگی سیم ہوگی تو یہ classical concept تھا جو black body spectrum کو explain نہیں کر سکا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ late 19th century میں کیونکہ energy quantization کا science دانوں کو نہیں پتا تھا تو انہوں نے یہ resume کیا Maxwell کی theory بھی ریلے نے استعمال کی Maxwell کی theory کیا ہماری electromagnetic wave ہے یہ ہمارے پاس electric field کے vectors ہوتے ہیں magnetic field کے مقابلے میں بہت زیادہ small ہوتی ہے تو ہمارا جو E ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے C into B یہاں سے میں پتا چلتا ہے کہ B ہے وہ E کے مقابلے میں بہت small ہے تو اگر تو یہ radiation کسی atom کے اوپر fall کرتی ہے تو یہ کیا بھی energy کی radiation جو ہے وہ emit کر سکتا ہے اس یہ جو energy emit کرے گا وہ frequency بہت نہیں کر رہی ہے کوئی بھی energy جو ہے وہ emit کر سکتا ہے تو یہ basically جو ہے وہ drawback تھا classical theory میں بعد میں جب پلانکس نے اس کی explanation کی صحیح اور پھر یہ بھی assume کیا کیون frequencies کے harmonic oscillator جو ہیں cavity کے اندر موجود ہیں اور سارے radiation absorb کرتے ہیں اور emit کرتے ہیں اور ریلے کا کہنا تھا ان سارے harmonic oscillator کی average energy ہے وہ kt ہے وہ سارے اپنی frequency کی radiation کو emit کر رہے ہیں اور سب classical explanation of black body classical theory اس چیز کو explain نہیں کر سکے تو انشاءاللہ ہم ایک نئی ویڈیو بنائیں جس میں ہم discuss کریں پلانک کی تیوری کہ پلانک نے کیا assume کیا اور پلانک نے کس طرح black body spectrum کو بہت اچھے طریقے سے explain کیا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنی تھا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری چینل کو ضرور subscribe کیجئے اور ہماری ویڈیو کو share بھی کیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ویڈیو بناؤں تو آپ مجھے comment میں کہہ سکتے ہیں اللہ آف